موسیقی اشارے مر رہے تھے اور جس طرح سے شیخ رشید وزیر داخلہ کی جو باڈی لینگویج تھی اور اسی طرح جو ایک بہت اہم اجلاس ہوا تھا بنی گالا میں عمران خان کی ریہش گاہ پر اور جس میں آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی وفاقی وزراء آئی جی پنجاب اور یہ سب لوگ شریک تھے اور وہاں پر فیصلہ کیا گیا کہ تحریک لبیک کا جو ایک پورامن مارچ ہے اس پر طاقت استعمال کی جائے اور آج یہ حکومت نے وہی کیا اور حکومت نے ریاست کی رٹ کے نام پر اور ریاست کے حوالے سے یہ کہا کہ کسی کو جو ہے ہم ریاست سے جو ہے یعنی چیلنج کے حوالے سے کیا اور فواد چودری نے جو ہے جس طرح کی زبان استعمال کی ہے تحریک لبیک کے حوالے سے اور یہ ایسے لوگ جو ہے ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ پاکستان میں لبرل وہ طبقہ پھلے پھولے یہ ان کے پروردہ ہیں یہ ان کے ترجمان ہیں یہ پاکستان کے اندر جو ہے یعنی آیاشی اور جو بھی محول ہے وہ اسی حوالے کے ترجمان ہیں یہ انہی لوگوں کے ترجمان ہیں اور آج اس پر جو ہے سب کچھ ہوتا رہا اور پھر جب یہ کافلہ مرید کیسے جو ہے وہ چلا ہے اور سادوکی پہ پہنچا ہے اور وہاں پر کس طرح سے ظلم و ستم ڈھایا گیا ہے اور ایک پلیننگ منصوبہ بندی کے تحت حکومت نے جو ہے پہلے یعنی تین دن لیے اور پھر بات چیت ہوئی وزیر داخلہ نے جو ہے یہ اعلان کیا شیخ رشید آیمند نے اس وقت کی آپ ان کی باڈی لیگویج دیکھیں اور کل کی اور آج کی باڈی لیگویج دیکھیں کہ کس طرح سے یہ پل پل میں جو ہے یہ اپنا جو پینترہ ہے وہ بدلتے ہیں یہ حکومت کے اندر جو لوگ ہیں جس طرح عمران خان ہیں جنہوں نے وعدہ کیا کہ بھی ہم وہ کریں گے اس پر بھی جو ہے ہم بات کریں گے اور اسی طرح آخر میں جب یہ سادوکی سے جب سارا دن جب شیلنگ کی جاتی رہی ہے تین اطراف سے اور ہیلیکاپٹر سے اس پر بھی جو ہے بات کریں گے اور پھر سارا دن ان تمام رکافٹوں کو توڑتے ہوئے جب یہ کافلہ آشکال مصطفیٰ کا جب کاموکی میں پہنچتا ہے تو وہاں کی عوام نے ان کا بھرپور ایک استقبال کیا اس پر جو ہے میں تفصیلی آپ کو جو ہے یہ بتاتا ہوں اور آپ نے جو ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے اگر آپ میرے وہ سبسکرائبر نہیں ہے تو آپ اس کو جو ہے سبسکرائبر بھی کر لیں تو تاکہ ہمارا پیغام جو ہے زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ٹی وی مالکان ٹی وی چینلوں پر جس طرح سے حکومتی کا سیدہ گوئی کی جا رہی ہے اور جس طرح سے ٹی وی چینلوں پر جو ہے جو کہ یہ پرائیویٹ چینل ہیں اور انہوں نے جس طرح سے جو ہے دونوں موقف دکھانے کی بجائے دو طرفہ موقف دکھانے کی بجائے ایک طرفہ پروپگنڈا شروع کر دیا ہے اور اس طرح سے جو ہے سوشل میڈیا پر جو ہے لوگ اب اتبار کر رہے ہیں لوگ اس طرح آ رہے ہیں اور سوشل میڈیا کی اہمیت میں بہت ہی اضافہ ہو گیا ہے تو اب آتے ہیں پہلے کہ آج جب کل اعلان ہو گیا تھا اور جس طرح سے وہ وزیر داخلہ شیخ رشید آمن نے کہا کہ ہم نے مطالبات مان لیے ہیں اور یہ گھر چلے جائیں اور روڈ خالی کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا اسی وقتی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پینترہ بدلنے والے یہ حکومت کے اندر یہ مداری اور یہ جو ہے اس طرح کی جو ہے کہ آپ بات کریں اور بات سے مکر جائیں منٹ کے اندر یہ لوگ جو ہے مکر جاتے ہیں اور رنگ تبدیل وہ کر لیتے ہیں اپنا تو یہی صورتحال ہوئی ہے اور طریقہ لبائک ہمیشن سے پورا من رہی ہے اور طریقہ لبائک کا جس مکتبہ ہے فکر سے تعلق ہے وہ پاکستان کی اکثریت ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے پاکستان کی اندر جو ہے اس پینک کی جو ہے وہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور پورے پاکستان کی اندر جو ہے آپ نے سکارت سکر ہو گئے ہیں ساٹھ دن کے لیے حکومت کو بھی پتا ہے داروں کو بھی پتا ہے لیکن یہ معاملہ سلجنے والا نہیں ہے نہ یہ طاقت سے کوئی اس کو سنکھا سکتا ہے یہ اہلے سندھ جو پاکستان کی 80% اکثریت یہ ان بکتبہ فکر سے ہے اور یہ ہمیشہ سے پورا من رہے ہیں پاک فوج سے پیار کرنے والے لیکن جنرل باجوہ صاحب آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے اور ہمارے اداروں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ آپ سے ایک نون لیک جو ہے وہ پرداشت نہیں اور جیسے طرح سے وہ پاک فوج پر وہ تنقید کرتی ہے جیسے طرح سے جو ہے منظور پشتین نے تنقید کی ہے جیسے طرح سے دوسرے لوگوں نے آپ کیوں خام کھا جو ہے جو آپ کا ایک ہمی طبقہ ہے جو ہمیشہ سے پاکستان کا پورا من رہا ہے اور ہمیشہ سے یعنی یہ پاک فوج کا اہمیتی رہا ہے اس کو اپنے آپ سے دور کیوں کر رہے ہیں تو اس پر توجہ فرمائیں جنرل باجوہ صاحب اور مسائل طاقت طاقت کے بلبوتے پر اور اس طرح کے بھی ریاستی طاقت ریاستی داروں کی طاقت نیحت عوام پر استعمال کر کے آپ کس کو خوش کرنا چاہتی ہے یہ حکومت اس پر بھی آپ توجہ فرمائیں اور جیسے طرح سے مفتی آزم پاکستان جناب مفتی منیبو رمان صاحب نے جو ہے توجہ دلائی ہے عمران خان کی بھی اور اسی طرح جنرل باجوہ کی بھی کہ بھی آپ اس طرح نہیں وہ کر سکتے ہیں آپ نے پہلے یہ مہدے ہی کیوں کیے اور پھر تحریک لبیک کے ساتھ جس طرح کا سلوک جس طرح سے معاملات یہ جو معاملات ہیں یہ سیاسی ایک در ایک خوف پی ٹی آئی کی کیونکہ پی ٹی آئی کی قبر خودنے جا رہی ہے آگے الیکشن میں اس لیے عمران خان چاہتے ہیں کہ جو ایک انرجیٹک اور جس کے اندر نوجوان اور جس کی تیزی سے جو ہے مقبولیت پھیلتی جا رہی ہے پاکستان کے اندر طریق لبیک کی اس کو جو ہے وہ راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں اپنے رکاوٹ سمجھتے ہیں اس لیے جو ہے یہ اب فیصلہ کیا ہے اور ریاست کی طاقت کا جو ہے اب وہ استعمال کر رہے ہیں تو اس پر جنرل باجوا صاحب کو غور کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ بار بار جو ہے حکومت دھوکے دیتی رہی ہے بار بار مہدے کرتی رہی ہے پانچ بار مہدے کیے اور پانچ بار مہدوں کو توڑ دیا اور جیس طرح سے یک ترفہ ٹرائفیک چلائی جا رہی ہے ٹی وی چینلوں پر اس وقت اور جیس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ٹی ایل پی دہشتگارد ہے کسی کے کہنے سے جو ہے یہ دہشتگارد نہیں ہو سکتی ان کا ریکارڈ گواہ ہے اور ابھی آج مز کا خیز یہ صورتحال یہ دیکھیں کہ فواد چودری جس نے یہ کہا کہ ان سے ساتھ کلاشن کوفے جو ہے برامند ہوئی ہیں تو فواد چودری صاحب کا ریکارڈ سب جانتے ہیں جب ان کے چچا چیف جستس تھی لاہور ہائی کورٹ اور رشوت کے پیس اوپر جو ہے یہ جیس طرح سے وہ پلتے رہے ہیں جیس طرح سے سفارشیں کرتے رہے ہیں سب جانتے ہیں فواد چودری کے بارے میں تو یہ صورتحال ہے تو اب آتے ہیں ہم جو سادوکی یہ مرید کی سے جب کافلہ چلتا ہے سادوکی پہنچتا ہے تو تین اطراف سے اس پر فیرنگ کی جاتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ منصوبہ بندی پلیننگ کے تحت سارا دن جو ہے یہ ہوتا رہا ہے ہیلیکاپٹر سے اور تریقے لبیک کے کئی کارکنان کے بارے میں جو ہے وہ شہادت کی اطلاع ہیں اور کچھ پولیس والوں کی بھی اطلاع ہے کہ وہ بھی شہید ہوئے ہیں کیونکہ وہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں یہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں لیکن یہ اقتدار کے اندر جو ایک وہ طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ بھی آل سنت کو کچل دیا جائے اور یہ کوئی دانشتہ یہ کر رہا ہے کہ پاکستان کا جو ہے امن و امان خراب کیا جائے یہ سب سے بڑے محبے وطن ہیں سب سے بڑے پاک فوج کے اداروں کے ہمیتی ہیں ان کو جو ہے اداروں کے خلاف کیا جائے تو اس پر باجوہ صاحب کو غور کرنا چاہیے تو پھر ہالیکاپٹر سے بھی فائرنگ کی جاتی رہی اسی طرح جو ہے سارا دن اس طرح سے جو ہے آنکھ مچولی وہ چلتی رہی اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جیس طرح سے فائرنگ کی جیس طرح سے شیلنگ کی جیس طرح سے معاملات کو خراب کیا اور تین اطراف سے مورچہ بند ہو کر جو ایک پلے نے کہتا ہے یہ کیا ہے تحریک لبیک کے کارکنان کو لیکن وہ ڈٹے رہے اور سارا دن یہ آنکھ مچولی چلتی رہی اور نیتے لوگوں کو جو ہے شہید کیا جاتا رہا زخمی کیا جاتا رہا بلاخر یہ تحریک لبیک کا بھی ایک ریکارڈ ہے کہ ان کو کوئی روک نہیں سکا ہے ان کو کوئی یعنی اپنے حدف سے روک نہیں سکا ہے تو بلاخر جو ہے وہ وہاں سے جو ہے نکلنے میں رکافٹیں توڑنے میں تمام جو کنٹینر تھے تمام جو حکومت نے اور پولیس نے جو ہے یہ سب وہ بنائے ہوئے تھے ان کو رکافٹوں کو ہٹ آتے ہوئے یہ مرید کے سے سادوکی جو ہے وہ پہنچے سادوکی سے جو ہے پھر یہ کاموں کی جو ہے ان کا یہ کافلہ یاشکان مصطفیٰ کا یہ کافلہ پہنچ چکا ہے اور اس طرح سے سارا دن یہ ہوتا رہا ہے اور ابھی اطلاعات یہ آئی ہیں کہ ساٹھ دن کے لیے رینجلز کو طلب کر لیا گیا ہے کہ مام نوامان کے لیے پنجاب کے اندر اور دوسری طرح پورے پاکستان کے علماء اہل سنت عوام اہل سنت تاجر برادران اور اسی طرح پورے مختلف یعنی وہ تنظیمیں ان تمام کے جلاس وہ جاری ہیں تمام وہ فیصلے کر رہے ہیں اور اسی طرح کراچی حیدراباد پشاور کوئٹا اور اسی طرح جو ہے راولپنڈے اسلام آباد کے اندر جو ہے ابھی تک پانچ دن سے جو ہے پورا بند کیا ہوا اور عوام کو تنگ کیا ہوا ہے اور اب حکومت نے یہ کہا ہے کہ جیلم سے آگے ہم ان کو نہیں جانے دیں گے تو اب کاموکی کے اندر جو ہے جب یہ کافلہ پہنچا ہے تو ان کا ایک شدید جو ہے یعنی ایک بہت بڑا استقبال کیا گیا ہے وہاں کی عوام جو ہے یعنی بہر نکل آئی ہے ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ کاموکی کے جو ہے بہر نکل آئے ہیں اور حکومت کی جو ہے صورتحال یہ تھی حکومت یہ چاہتی تھی حکومت کی حکمت حملی یہ تھی کہ بھی ان کو جو ہے بار بار جو ہے یعنی ان پر شیلنگ کی جائے گی ان پر فیرنگ کی جائے گی ان پر ٹیر گیس جو ہے وہ چلائی جائے گی اور اس طرح سے ان کو تھکایا جائے گا لیکن آپ یہ دیکھیں جیسے جیسے حکومت کی پلیننگ ہے ویسے ہی تحریک لبیگ کی بھی ایک پلیننگ ہے اور جیسے جہاں سے یہ لوگ پہنچتے ہیں وہیں سے ان کو سپورٹ مل جاتی ہے اور یہ سپورٹ تحریک لبیگ کے لیے اکسیجن بنتی ہے اگر ان کو یہ سپورٹ نہیں ملتی تو تحریک لبیگ کو ہرایا جا سکتا تھا تحریک لبیگ کے خلاف جو ہے کاروائییں کی جا سکتی تھی لیکن یہ تحریک لبیگ کے لوگ جہاں جہاں بھی جس علاقے میں وہ پہنچتے ہیں وہاں پر جو ہے یعنی لوگ مل جاتے ہیں اور تحریک لبیگ کا یہ کاروان یہ کافلا عاشقال مصطفیٰ کا جو ہے سب سے بڑا بن جاتا ہے تو یہی صورتحال ہوئی ہے اور اب مساجدوں میں علانات کیے جا رہے ہیں کہ حکومت نے جیسے طرح سے ظلم و ستم کیا ہے جیسے طرح سے زیادتی کی ہے جیسے طرح سے ہیلیکاپٹر سے جو ہے شیلنگ کی گئی ہے جیسے طرح سے دو اطراف تین اطراف سے فیرنگ شیلنگ اور کیمیکل ملا تیزام ملا ربڑ کی گولی ہے پتہ نہیں کیا کیا جو ہے یعنی وہ سلوک کیا گیا ہے پھر بھی یہ کافلا چلا گیا ہے تو اب یہ صورتحال پورے پاکستان کی ہو چکی ہے اور پورے پاکستان میں جو ہے اب صورتحال اب حکومت کے کنٹرول سے باہر بھی ہو سکتی ہے اور یہ ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے بھی کیونکہ مفتی آزم پاکستان متحرک ہو چکے جے یو پی کے وہ سربراہ اور ملی یک جیتی کانسل کے یعنی وہ سربراہ جناب صاحب زادہ بول خیر زبیر کی بھی پرس کانفرنس مفتی آزم پاکستان اور علماء سنت کا اجلاس کراچی کے اندر اور ایک جو ہے صورتحال میں وہ سمجھتا ہوں کہ حکومت سے کنٹرول سے باہر ہوتی جائے گی جیسے جیسے یہ معاملہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں جیسے جیسے دن گزریں گے جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھے گا یہ حکومت کے کنٹرول سے معاملہ باہر ہوتا جائے گا اور طریقہ لبیک کے لوگوں کے جس طرح سے ان کے جذبے ہیں جس طرح سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں ان کو روکنا ناممکن ہوتا جائے گا لاکھوں لوگوں کو آپ کے طرح سے جو ہے روک سکیں گے تو یہ صورتحال اب ہو چکی ہے اور یہ سارا دن یہ ہوتا رہا ہے اور شاندار استقبال کیا گیا ہے طریقہ لبیک کے لوگوں کا جب یہ کاموکی میں پہنچے ہیں اب یہ وہاں پر آرام کر رہے ہیں وہاں پر اسی طرح آگے ان کا پڑھاؤ جو ہے وہ گوجرہ والا اور حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کسی بھی طرح کچھ بھی ہو جائے ان کو اسلام آباد نہیں پہنچنے دینا ہے اور جس طرح سے میڈیا بدیانتی وہ کر رہا ہے بدیانتی دکھا رہا ہے جس طرح سے یک طرفہ موقف حکومت کا جو ہے وہ بتا رہا ہے اور جس طرح سے محمد مالک نے وہ تسبیح دی ہے تحریک لبیک کو صوفی محمد کے اتجاج کی حوالے سے اور جس طرح سے انہوں نے مکاری کی ہے جس طرح سے یہ سب کچھ کیا ہے وہ یہ سب جو ہے یہ حکومتی حالانکہ وہ نون لکھ کے ہی مہتی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو نون لکھ کا جو صافی ہے ان کی بھی جو صورتحال ہے وہ بھی پریشان ہے ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے جو نون لکھ کا صافی جو ہی مہتی ہے اسی طرح پیٹی آئی کا وہ ہے ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی اور ان کو کسی کو بھی سمجھ نہیں آئے گی اور ان کے ساتھ وہ ہو جائے گا کہ یہ دیکھ کے رہیں گے کہ عوامی قوت کیا ہوتی ہے اور یہ عوامی قوت ہے تحریک لبیک کی اور جس طرح سے حکومت نے طاقت استعمال کی ہے اور جس طرح سے آگے سے طریقہ بیک نے جو اپنی رسٹین شو کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ بھئی ہم نیحتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے پاس جو ہے یعنی وہ جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں وہ زیادتی کریں گے وہ کریں لیکن ہم ان پر نہ ہاتھ اٹھائیں گے نہ ہم قانون کو ہاتھ میں لے گے لیکن قانونی آئینی ان کا حق ہے اتجاج کرنا اور یہ کوئی کسی کا باپ پاکستان میں نہیں روک سکتا ہے کہ کسی کو اتجاج سے جو ہے یہ پاکستان کا آئین پاکستان کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے پھر یہ نہ ہو کہ یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے جو ہے پھر انیس سو چوہتر والا معاملہ بن جائے اور جب یہ ایک تحریک چلی تھی اور وہ تحریک پندرہ بیس سال تک چلتی رہی تھی جب قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا اور اس میں بھی شاہدتیں دی گئی تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کے لوگ تحریک لبیق پر جو یہ ظلم کیا جارہا وہ اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ادارت المصطفیٰ کے سربرا جناب ساکب رضا مصطفیٰ صاحب نے بھی جو ہے اس حوالے سے عامداد اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے بھی حکومت کو کنڈم کیا ہے حکومت کی شدید مزمت کی ہے حکومتی ظلم و بربریت چنگیزیت کی فیرونیت کی جو ہے مزمت کی ہے اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں انہوں نے استقبال کرنے کا بھی جو ہے ابھی میں اس کو کنفرمیشن نہیں کر سکتا لیکن انہوں نے بھی گوجرہ والا میں جو ہے ان کا استقبال کرنے کا اعلان کر دیا ہے یہی صورتحال ہے یہی سب کچھ ہے عمران خان کی یہ آنا زید ہٹ دھرمی کے تحریک لبیک کے ساتھ مہدے پہ مہدے پہ مہدے پہ مہدے پہ مہدے پہ مہدے پہ مہدے اور پھر آپ عمل بھی نہ کریں اور پھر دہشتگرد بھی انہی کو ڈکلیئر کریں اور آپ بن جائیں پارسہ آپ بن جائیں ہاں جی آپ پتہ نہیں کیا کیا بن جائیں جنہوں نے پی ٹی وی پر قبضہ کیا جنہوں نے جو ہے ایس ایس پی اسلام آباد کو مارا جنہوں نے آئی جی اسلام آباد کو فاسی دینے کا عمران خان صاحب آپ ہی نے اعلان کیا تھا اور خودہ بدقسمتی یہ ہے پاکستان کی کہ شیخ رشید جیسا جو ہے ایک ایسا یعنی نو سرباز کو وزیر داخلہ جو ہے بنا دیا گیا ہے جو منٹ منٹ میں جو ہے اپنا پہنٹرہ بدلتا ہے وہ سب کے سامنے کیمرے کی آنکھ میں سب ریکارڈ ہے لوگ اتنے بے وکوف نہیں ہیں لوگ کی توجہ جو ہے اب سوشل میڈیا پر آ گئی ہے اور یہ میین اسٹری میڈیا کی بھی کوئی بات پر اتبار کرنے والا نہیں ہے اور اب بہت سی چیزیں ایکسپوز ہونے والی ہیں کہ کیوں تحریک لبیک کے خلاف یہ ظلم ستم کیا جا رہا ہے کیا اس لیے سزا دی جاری ہے اہل سنت کو کہ یہ پاکستان کے خیر کھاں ہیں کبھی انہوں نے عسکری کاروائیہ نہیں کی ہیں اور فواد چودری جیسے نو سرباز تحریک لبیک کے حوالے سے یا اہل سنت کے حوالے سے ایسے دعویٰ کریں کہ ہم ان کو کچل دیں گے اور ہم ان کو مار دیں گے اور ان کو جو ہے ہم پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے ایسے نو سرباز عمران خان صاحب آپ کو پھر ڈھونڈے سے بھی نہیں ملیں گے ایسے بھاگیں گے یہ اور یہ صورتحال اب بن چکی ہے پاکستان کے اندر اور جو صورتحال اب سامنے آ رہی ہے لگ پتہ جائے گا عمران خان صاحب آپ کو بھی آپ کی حکومت کو بھی یہ ظلم جو ہے زیادہ دیر برداشت نہیں ہو سکتا اور عوامی طاقت کے سامنے عوامی قوت کے سامنے جیس طرح سے مرید کے سے جب یہ کافلہ چلا ہے سادو کی پہنچا وہاں ظلم ستام سب کچھ ہونے کے بعد وجود اب یہ کاموں کی پہنچ چکا ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگ استقبال کے لیے وہاں پر آئے ہیں وہاں کی فوٹیجز وہاں کی ویڈیوز یہ ثابت کر رہی ہیں کہ ان کے جذبوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا کوئی ان کے جو وہ جذبہ ہے حضور علیہ السلام سے ان کی محبت نامو سے رسالت کے حوالے سے اور ان کو جذبوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا تو یہ سوچئے گا اور اس پر پورا سوچئے گا کس نے عمران خان کو اس طرف دھکیلہ ہے کس نے جو ہے ایسے معاملات وہ خراب وہ کرنے کی جو ہے کوشش کی ہے اور اہل سنت کو جو پاکستان کا پورا من وہ طبقہ فوج اور ان کو جو ہے سامنے لے کر آنے کی کس نے یہ پلے نے کی ہے اس پر سوچئے اور ہمیں اجازت دیجئے پھر انشاءاللہ نئے بلاک کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ چاہتے ہیں آپ سے اجازت پاکستان زندہ